بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نظیم صاحب آپ کو بیاد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پر بولنے کے لیے موقع دیا اس سے پہلے بھی جتنے بھی ایشوز ہوئے ہیں ہمارے اس علاقے میں کشمیر میں یا آپیں یونین کانسل میں کہہ دیں یا الکا نمبر میں پانچ میں کہہ دیں تو آپ نے ہر بار ہر دفعہ اس ایشو کو کور کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ نے مختلف لوگوں کے انٹریوز بھی لیے ہیں اور ان سے آرہ بھی لیے ہیں تجاویز بھی لیے ہیں چاہے کوئی بھی معاملہ ہو جس میں آپ کہہ سکتے ہیں ہماری جو معاصلات کا نظام ہے جو اس کے بعد جو انٹرنیٹ کا معاملہ ہو گیا یا پھر الیکشن کے حوالے سے شعوری حوالے سے ایرد حوالے سے آپ نے ہم لوگوں کو شعوری طور پر بیدار کرنے کی اس علاقے کو کوشش کی ہے تو میں اس پہ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج اسے اہم اور انتائی سنسریو ٹاپک پر آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پہ بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے اس پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو معاشرہ ہوتا ہے تو معاشرے کے جو افراد ہوتے ہیں اس میں ان کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے ان کا جب مشترکہ جو ہے وہ روابط ان میں موجود ہوتے ہیں جو مشترکہ جو رابطے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کوم سے یا کسی ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ مختلف ہیں فرقوں اور مختلف کوموں کا ایک مجموعہ جم گٹھا ہوتا ہے جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں جب بھی کوئی بھی بندہ کوئی بھی فرد جو ہے معاشرے کا ہوش سنبھالتا ہے تو اس کا جو واسطہ ہے وہ سیاست سے پڑتا ہے محشیت سے پڑتا ہے اور اس کے بعد ہیں اس کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں اس سے جب پڑتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کسی بھی کوم یا قبیلے کا عوض اس کے لیے یہ سب کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو اس سے ایک نظام میں محشیت اور برادری میں رہتے ہوئے اس کو جو سب سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خوراک ہے لباس ہے مکان ہے روٹی ہے کاروبار ہے کاروبار ہے زندگی کو چلانے کے لیے اسے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ندیم صاحبہ جب ان چیزوں کی ضرورت اسے نہ ہوگی تو پھر اس میں ایک عدم برداشت پیدا ہوگا اور اس کے لیے معاشر میں تین چیزیں ہوتی ہیں جس میں اس کی جو حیاتی پہلو ہوتا ہے اس کا جو جہرافیائی پہلو ہوتا ہے اور اس کے بعد معاشی اور ثقافتی پہلو ہوتا ہے یہ جو باقی سارے پہلو ہوتے ہیں ان کا جو اثر ہوتا ہے جو قابل کرتے ہیں وہ جہرافیائی پہلو کو قابل کرتے ہیں اور اب جہرافیائی لحاظ سے جب آپ کی شناخت کو اور آپ کے جو ضمیر کو یا آپ کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس کو جب ختم کیا جاتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے ہے کسی کم اکلی کی وجہ سے کسی کم اکل لوگوں کے مشہوروں کی وجہ سے کسی نائل لوگوں کے آپ کے اوپر اقتدار سنبھالنے کی وجہ سے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس معاشرے کی موت واقع ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی بھی یہی ایک خاص وجہ ہے یہ ہم ایک موت کی طرف ہمیں دکھنا جا رہا ہے کیونکہ جغرافیہ لحاظ سے پانچھوٹ کو ایک غلط قسم کی تقسیم کی طرف لے جایا گیا ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی جو پہلا فیصلہ ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ یہی جو پانچھوٹ کا بیلٹ ہے اس میں جو داتوٹ اور اپر باگیاں بھی شامل تھا تو اس کو ایک پانچھوٹ شرکی اور پانیولا کے نام سے ایک نئے یونین کانسٹر بنائی تھی اور اس کو بہناکا اس کے ساتھ شامل کیا تھا اب بہناکا کے ساتھ موری فرمان شاہ بھی ہے پاگیلی بھی ہے کیاٹ بھی ہے کلر بھی ہے وہ بھی ایک احسیت رکھتے ہیں ان کی بھی کوئی اس معاشرے میں کوئی مقام ہے جگہ ہے لیکن اس تقسیم میں بہناکا والوں کو زیادہ مرشی لگی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک تحصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ایک چند ایک شرپ سندہ ناصر تھے جن کی وجہ سے انہوں نے انتظامیاں پر ایک نیگٹیویٹی کو کریئٹ کر کے اور ایک بلا ضرورت بلا فضول قسم کا جو ہے پریشر کریئٹ کر کے تحصب کی نظر سے تحصبی خیالات کی وجہ سے انہوں نے انتظامیاں پر پریشر ڈالا اور ان کے ایک ڈی سی نے جو وہیں کا رہنے والا ہے ان سب لوگوں کے ساتھ مل کے جو خاص کر کے بہناکا کے لوگ ہیں کل بل کتنے پانچ ہزار کے چار ہزار ان کی آبادی یہ اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی کتنی ہوگی پانچ ہزار کے لگ بگی ہوگی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم بہناکا والے بہت بڑی تاریخی ایسیت رکھتے ہیں اور انہوں نے اس کو بیس بنا کے جو ہے وہ کہا کہ ہم مرتے دم تک جا اس کو قبول نہیں کریں کہ پانچ ہوت شرکی کے ساتھ ہم شامل نہیں ہوں گے اور انہوں نے جا کے انتظامیاں پریکر ڈالا اور انتظامیاں نے ان کے پریکر میں آلانکہ انتظامیاں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ چند ایک لوگوں کے شرپ سندوں نے اصر کے پرسر میں آ کے ایسے کام کریں تو انہوں نے ان کے پریکر میں آ کے جو ہے وہ اس فیصلے کو انہوں نے دوبارہ سے اس کی جو پاچھوٹ شرکی جو یونین کانسل بنی تھی پاچھوٹ شرکی پانیولا اس کو تبدیل کر کے وہی بیلٹ اس میں سے صرف اپر باگینوں کو نکال کے تو انہوں نے جا کے وہ ایک نئی یونین کانسل بنا دیجی پانیولا بنا کا تو اس میں پاچھوٹ کا نام اہٹا کے جو پاچھوٹ کا وہ بیلٹ ہے جو اپر باگینوں کو علا کر کے ان کے ساتھ شامل کر دیا اب یہ ہوا کہ اس فیصلے کے بعد پہلے اس فیصلے پر تقریبا لوگ خوش تھے کہ چلو پاچھوٹ کا علاقہ ٹوٹ کے اس کے ساتھ شامل ہو گیا یا اس کے ساتھ شامل ہو گیا تو کم ایس کم پیچان تو ہے پانیولا کے ساتھ وہ لگتا ہے بیلٹ اور دوسرا ایدر جو ہے وہ پاچھوٹ کا نام بھی ہے تو ٹھیک ہے کوئی معاملہ نہیں ہے جب آبادی بڑھ جائے گی تو بناکہ والوں کو مسئلہ بھی آل ہو جائے گا کہ وہ ایک نئی یونین کانسل بنا لیں گے اور یہ پاچھوٹ شرکی واپس علاق ہو جائے گی آبادی کے تناسب سے لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے اب کیا کیا کہ پاچھوٹ کا نام اٹھا کے پانیولا بناکہ کر دیا اور اس فیصلے پہ پاچھوٹ والوں نے تو اتجاج کر لیا بناکہ والے خوش ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ یہ بناکہ والوں کی منافقت ہے ان کی یہ انتائی گھڑیا سوچ ہے کہ انہوں نے پاچھوٹ کا وہی ٹکڑا جب ان کے ساتھ شامل تھا تو ان کو پاچھوٹ نام کی وجہ سے وہ ٹکڑا قبول نہیں تھا وہ یونین کانسل کو بول نہیں تھی اب پاچھوٹ کے وہ لوگ وہ ایریا ان کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن وہ پاچھوٹ کا نام اٹھا کے جب پانیولا بناکہ لگ لیا تو وہ خوش ہو گئے یہ ایک یہ منافقت ہے یہ تحسب کو ظاہر کرتی ہے اور میں یہ باور کروانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے یہ بناکہ کے یا اس بیلٹ کے لیے کہ یہ جو آپ جس ڈھگر پہ چل رہے ہو یہ انتائی غلط ڈھگر ہے اور اس کا نقصان آپ کی نسلوں کو ہوگا اس سے پہلے بھی آپ نے الیکشن میں جو ہے وہ ڈی ایرنے کا معاملہ جو کیا تھا اس میں کتنی بڑی کٹریسائز ہوا ان پہ انہوں نے ایک فرقہ تحسب اور خاندانیزم پھیلانے کی کوشش کی اور ابھی بھی یہ جو بناکہ والوں نے صرف اس تحسب اور اس خاندان کی وجہ سے ایک قومیت کی بیس پہ یہ سارا یہ پلان کر رہے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت نقصان دے ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک تحسب کی وجہ سے ایک جنگ چھڑی تھی جس کی وجہ سے ہمارے دادا چھو اشراف خان تھے اور وہ اور جو ہمارے نانا تھے لالو ایوب صاحب جا کے انہوں نے ان کو بچایا تھا اور ان کا معاملہ سلجایا تھا لیکن انہوں نے اس چیز سے کوئی سبق نہیں سکھا ہے اور آج پھر یہ یہی تحسب اور یہی فرقہ پرستی اور یہ گھماشتے چند جو ہمارے معاشرے کے یہ افرات افری پھلا رہے ہیں اور آج دیکھیں اسی پاچھوڑ کا نام جب ایٹھ گیا تو یہ ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو سامنے لا دیا کہ آمیں منظور ہے جی گھر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے جی بڑے خوش ہیں کہ ہم نے یونین کانسل بینا کا نام لے لیا پہلے کیا تھا پہلے اس کا مطلب ہے آپ کو پاچھوڑ نام سے نفرت تھی آپ کو پاچھوڑ کہلانا پسند نہیں تھا یا اس کے ساتھ آپ ملانے چاہتے تھے لیکن لوگوں کو آپ اس ایریے کو آپ نے آپ نے ساتھ کر دیا اور آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں حالانکہ آپ کو اس پر بھی اٹھنو چاہیے کہ ہمیں یونین کانسل بلکہ علاق دو ہمیں یونین کانسل سے کوئی اتراز نہیں ہے آپ اپنی یونین کانسل بنا کا بناو آپ اس کو سٹیٹ بناو گلو کو آپ زیراعظم بناو ہمیں اس سے کوئی وہ سروکار نہیں ہے لیکن جو ایک شناخت ہے جس کو ختم کر کے تو آپ لوگ اس کو اس فیصلے پر خوش ہے آپ کو ابھی بھی اٹھنو چاہیے کہ ہمیں یہ سڑک سے اوپر یہ پاچھوڑ ہے وہ ایریا ہی نہیں قبول ہے ہماری علاق سے ایک یونین کان پاچھوڑ پہ ان کے فیصلے ہوتے تھے ان کے دادے پردادے وہاں سے آکے جھل نڑا میں کام کرتے تھے یہاں پہ تاریخی ان کے فیصلے پاچھوڑ میں ہوئے تھے یہ پورے کشمیر کی ایک تاریخی یونین کانسل ہے ایک تاریخی الکے کی ایک تاریخی یونین کانسل ہے اور اس کی تاریخ کو محصر کر کے وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں یہ منافقت ان کو بہت مہنگی پڑے گی میں آپ کی وساطت سے آپ ان لوگوں کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ ایسی منافقت نہ کریں اور دوبارہ سے آپ بھی ہمارے ساتھ اس فیصلے کے خلاف شاملوں اور نہ بینکا کے لوگ جو ہیں اور انتظامیاں پر پریشر ڈالیں کہ بھئی جو فیصلہ آپ نے ابھی کیا یہ انتائی غلط ہے پہلا کا جو فیصلہ تھا وہ قدر بہتر تھا اس فیصلے پہ ہم متفق ہیں دوبارہ سے ان کو یہ کام کرنا چاہیے ورنہ یہ تحصیبی بنیاد پہ ہم ان کے ساتھ سے ان کو ہم اپنی اشناخت ختم کرنے کے لیے ان کو اجازت نہیں دیں گے اور ان کو یہ کام بہت مہنگا پڑے گا اور یہ انتائی ان کی نسلوں کے یہ نقصان دے ہوگا میں آپ کی وساطت سے یہ بات ان سے کہنا چاہتا ہوں ایسر میں ہمارے مسئلے کوئی ہو رہے ہیں یہ انتظامیاں اور یہ ادارے ان کا کام کچھ ہو رہے ہیں اور یہ سیاستدان ان کا کام کچھ ہو رہے ہیں ہمارا انفرسٹریکچر آپ دیکھیں ہماری روڑیں آپ دیکھیں ہیں تقریبا پچھلے بارہ تینہ سال سے ہماری کراس سے لے کے آپ یہ نہ ادھر جولنہ تک دیکھیں بیڑی تک دیکھیں آپ پورے الکا نمبر پانچ کی روڑیں دیکھیں ان کا کیا آل بھنا ہوا ہے لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے سیاستدان اس طرف نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ کوئی سوچوں کو ڈائی ورڈ کیا ہوا ہے ہماری ایجوکیشن کو آپ دیکھیں ہمارے سکولوں کی آلت دیکھیں ہماری صحت کی آلت دیکھیں ڈسپینسری میں ڈاکٹر نہیں آزری دیتے ہیں دھوائیاں نہیں ہیں ہمارے پاس اتنی سی دھوائی ہوتی ہے اتنی سی جو دو ٹائم کے لیے دھوائی ہوتی ہے ڈسپینسری میں آئی ہوئی ہے بچوں کے لیے یا بڑوں کے لی یہ دیتے ہیں اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے ہمارے جو اور اتنے جو ہمارے کلیکٹیو جو مسائل ہیں ان کو جو مسخ کیا جا رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا اور ہمیں انہوں نے کتنے عرصے سے ڈائی ورڈ کیا ہوا ہماری سوچوں کو اور ایک اس تقسیم پر عمل لگایا ہوا ہے اس کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن جو تھے جس سے نچلے طبقے تک جو ایک پاور جو ہے وہ جانی تھی اور جو چھوٹا طبقہ تھا اس کو اپاور کرنے کے لیے جو سب سے ضروری ہوتے ہیں اس سے توجہ اٹھنے کے لیے کہ انہوں نے کتنے تقریباً پانچ چھ مہینے ہو گئے ہیں اس یونین کانسل کی تقسیم پر لوگوں کو لگایا ہوا ہے اور ان کے اصل جو مسائل ہیں ان کی طرف ان کو جانے ہی نہیں دیا جا رہا ہے اور نائی انتظامیاں اور یہ جو گھوماشتیں چند جو ہماری حکومتوں کے جو اور یہ نائل لوگ جو ہمارے اوپر آکے جو ہمارے انہوں نے اقتدار سنبھلا ہوا ہے انہوں نے جو ہے ہم لوگوں کو اس افرات افری اور اس فرقہ پرستی اور اس تحصف کی بنیاد پہ اس قومیت کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کر کے ان کو آپس میں جو ہے وہ لڑانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک قسم کا بیچ بو دیا ہے اور اس میں ہم لوگ بھی شامل ہے میں ان لوگوں سے سب سے کہتا ہوں کہ اس چیز کو ختم کریں آپس میں آپ ہمانگی پیدا کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں آپ نے جو اصلی مسائلیں ان پر توجہ دیں بجائے اس کے کہ ان انتظامی امور میں داخلت کر کے اور غلط فیصلے کرواتے ہو آپ اور اسے کبھی کھینچ کے اور نمیرہ کو اوپر کر دیتے ہو کبھی اس سے دو یونکانسٹر بنا دیتے ہو کبھی اس پانچھوڑ کو اوپر نیچے کر دیتے ہو یہ یہ ان چیزوں سے لوگوں کے مسائل بڑھیں گے حال نہیں ہوں گے تو میں پھر آپ کا بیاد مشکور ہوں ندیم صاحب کے آپ نے اس معاملے میں مجھے بولنے کا موقع دیا تو باقی یہ ہے کہ آپ کا جو کام ہے جو صافت کے حوالے سے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ سنسیٹیو معاملات میں اور کروشل معاملے میں اس معاشرے کے لیے اس ان لوگوں کے لیے آپ نے ہمیشہ صافت میں بھرپور کردار ادا کیا اور آج بھی آپ ایک اچھا آپ کا جو کردار ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں لوگوں میں شعور بیدا کرنے کے لیے باقی مختلف ایشیوز میں بھی آپ نے ایسا کام کیا ہے تو میں پھر ایک بار آپ کا بیاد مشکور ہوں اور لوگوں کو پھر ایک بار کہتا ہوں کہ ایسی جو دو نمری ہیں ایسی ایرا پھیر یا نہ کریں ابھی دیکھیں آپ اس جو پانچھوڑ کی جو جنرین کانسل ابھی جو تقسیم جو ہوئی ہے جو پانیولا بنا کا انہوں نے بنائی ہے اور اس میں جو ہمارا بیلٹ ہے نیچے والا جو لوئر باگیا اور چیروٹی کا جو انہوں نے اس کے ساتھ لگایا ہوگا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انتظامیہ نے ایک کیسی وہ ٹیکٹ انہوں نے کیا ہے طائر اکرم صاحب کو پتہ نہیں اور ممتاز صاحب کو انہوں نے آپ اس میں وہ کوئی غلط بیانی کر کے کوئی ایسا کوئی ایشو کریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ اس میں لڑھانے کے لیے انہیداروں کا کام ہی یہ ہے یہ جو وہ جج صاحب ہیں وہ باہر آکے جا ہے وہ لوگوں سے مل کے اور کسی مخصوص ہے افراد سے مل کے اندر جا کے وہ فیصلے کرتا ہے کہ ججوں کا کام نہیں ہوتا ہے ججوں کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے معاشرے میں اگر وہ ایسی ایسے کام کریں گے تو اس کا انجام پھر بہت بھرا ہوگا بھیانک قسم کا انجام ہوگا اور ان لوگوں کو بچنا چاہیے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی ان کا کام بنتا ہے ان کو بچانا ہیداروں کا کام ہوتا ہے لوگوں کے مسائل آل کرنا وہ بجائے مسائل آل کرنے کے مسائل کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت نقصان دے ہوگا اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت نقصان دے ہوگا تو میں کہتا ہوں مطاہر صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے ایسی معاملات جو ہوتے ہیں وہ آپ اس میں بیٹھ کے آل ہوتے ہیں آپ اس میں بیٹھ کے متفق ہو کے کسی سٹیج پہ پہنچیں کوئی لائے عمل اختیار کریں تو ان ایداروں کے کہنے پہ اور ان بڑے لوگوں اور بڑے سیاست دونوں کے کہنے پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پیدا مت کریں بلکہ آپ اس میں مل جلکے رہیں تاکہ ہم ایک مضبوط معاشرہ بن کے ابریں ایک مضبوط یونین کانسل بن کے ابریں اگر یونین کانسل کی تقسیمی کروانی ہے تو ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے آپ یونین کانسل پاچھوٹ ہے اس میں آپ آتی زیادہ ہے تو اس کو دھو کر دو ختم بات اس میں کوئی کوئی اور دھورایا ہے ہی نہیں اس میں اور بجائے اس کے کہ یہ کام کرنے کے کبھی بناکہ کو اوپر گیا جاتا ہے کبھی وہ بھنگوئی کو ادھر لگا دیا جاتا ہے تو میں پھر اداروں کو کہتا ہوں اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ برداشت کا دامن آس سے نہ چھوڑیں اور اپنی محنت اور جدوجید ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے ہمیں یہ تقسیم کو بھولنی ہے اور ہم آپ پاچھوٹ کی شناخت کو پاچھوٹ کے لوگوں کی شناخت کو ختم نہیں کرنے دیں گے اور یہ جو ایک بلٹ ہے جو چند ایک آناصر ہیں شہر پسند آناصر جی اور بناکہ سے جنہوں نے یہ ایک غلط اور نیگٹیو قسم کا جو ہے پریشر ڈال کے انتظامیہ کے ساتھ مل کے ڈی سی کو اپنے ساتھ ملا کے انہوں نے یہ جو فیصلہ کروایا یہ انتائی غلط ہے نام آکول ہے ان کو اس پر معافی مانگنی چاہیے ورنہ ان کے ساتھ تو یہ فیصلہ تو آمن قابل قبول تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک غلط قسم کا بیچ بور ہے ان کو اس قسم کے معاملات سے دور رہنا چاہیے اور ایسی چیزیں اپنی نیسل میں ٹرانسفر نہیں کرنی چاہیے یہ نیگٹیوٹی تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ